بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام طریفیں اللہ کے لئے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی معزز و محترم معزز سامین اکرام و ناظرین اگرامی اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے ساتھ منسلک دینی اسلامی بہن بھائی اور تمام ہمارے عزیز آن اگرامی محبین مخلصین موتاکدین متوصلین اور وہ تمام احباب جو ہمیں دیکھتے ہیں ہماری بہنیں بیٹیاں ہمارے دوست بزرگ جو دیکھتے ہیں ان تمام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کی ایک بوتل لے لی ہے اور پانی کی ایک بوتل کی اوپر صرف ایک تسبیح زیادہ نہیں صرف ایک تسبیح یہ سو والی ایک تسبیح ہے ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھ کے اس کے اوپر پھونکنی ہے دم کرنا ہے اور یہ ایک تسبیح پانی کی اوپر پڑھنے سے کیا طاقت ملے گی کیا طوانائی ملے گی کیا تاثیر ملے گی کیا کرشمہ حاصل ہوگا کیا کرامت ملے گی کیا اوپر آپ کو روحانیت حاصل ہوگی آج ہم انشاءاللہ آپ کو یہ پورا بتائیں گے محترم ناظرین کرام یہ وظیفہ آج کا اس کی سب کو اجازت ہے تاکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ آپ کو اس طرح کی روحانی چیزیں حاصل ہو تاکہ آپ کے اندر روحانی طاقت ہو روحانی پاور ہو اور آپ اپنا بھی بھلا کر سکیں اپنے علی خانہ کا بھلا کر سکیں اپنے بچوں کا بھلا کر سکیں اپنی آنے والی نسلوں کا بھلا کر سکیں جتنے لوگوں کا آپ بھلا کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو تو عجر عطا فرمائے گا ہی لیکن بتانے والوں کو اور آپ تک ان چیزوں کو پہنچانے والوں کو بھی اللہ پاک عجر عطا فرمائے گا تو جس طرح کی نیت ہوتی ہے ویسی اللہ پاک مراد عطا فرماتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان روزِ روشن کی طرح ایاں ہے محترم ناظرین اکرام آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی خوبصورت مجرب آزمودہ اور پرتاثیر عمل اور طاقت والا عمل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس عمل کی برکت سے اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ والرحمن اللہ کی رحمت سے مصلہ دھار بارش مصلہ دھار رب کی رحمت کی بارش برسے گی رزق کی بارش برسے گی دولت کی بارش برسے گی اور اللہ تبارک وطالعہ کے لطف و انعیات کی بارش برسے گی آپ اللہ تبارک وطالعہ سے جو مانگیں گے اللہ سبحانہ وطالعہ پردہ غیب سے وہ سب کچھ آپ کو عطا فرمائے گا اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے وہ چاہے تو زمین کے اندر سے وہ چاہے تو زمین کے اندر سے سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات یکوت مرجان وہ کیا سے کیا نکالنے پر قادر ہے وہ چاہے تو گیس پانی اور پیٹرول آئل اس زمین کے اندر سے نکال دے وہ چاہے تو زمین سے خجوریں پھل فروٹ نکال دے وہ چاہے تو مختلف قسم کی سبزیاں اناج اٹھا دے وہ قادر مطلق ہے وہ جو چاہے جیسا چاہے فرما سکتا ہے وہ رب جو پوری کائنات میں اپنے خزانے بات رہا ہے اپنے خزانوں سے اپنے بندوں کو پال رہا ہے اپنی مخلوقات کو پال رہا ہے تو اس رب کے لئے کیا مشکل ہے ایک آپ کی بگڑی ہوئی تکبیر بنا دیں ایک آپ کی مراد کو پورا فرما دیں ایک آپ کی مشکل کو آسان فرما دیں اس کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا آج کا یہ عمل یہ وظیفہ ان لوگوں کے لئے ہے خاص طور پہ جو مشکلات کا شکار ہیں جو پریشانیوں کا شکار ہیں غم ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے سائے کی طرح غم ان کے ساتھ ساتھ ہوں اس عمل کو وہ لوگ کریں جن کو بیماریوں سے نجات چاہیے اس عمل کو وہ لوگ کریں جن کو پریشانیوں سے چھتکارا چاہیے اس عمل کو وہ لوگ کریں جو بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں کیونکہ کسی کو دمے کی بیماری کسی کو شگر کی بیماری کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری کسی کو فالج کی بیماری کسی کو لکوے کی بیماری کسی کو ٹی بی کا مسئلہ کسی کو کینسر کا مسئلہ اور کسی کو کلسٹرول کا مسئلہ اور کسی کو اس کے ساتھ ساتھ جناب مختلف طرح کی بیماریاں جوڑوں کا درد پتھوں کا درد آنٹوں کا درد میدے کا درد جگر کا درد تلی کا درد کمر کا درد اور بے شمار اس طرح کی تکا دی انزائٹی کا شکار ہیں ڈپریشن کا شکار ہیں ڈپینشن کا شکار ہیں تو کئی طرح کی بیماریاں ہیں ہر طرح کی بیماری سے نجات پانے کے لیے دل کی بند شریانوں کو کھولنے کے لیے اور جگر کے امراض سے نجات کے لیے میدے کے امراض سے نجات کے لیے اس وظیفے پر آپ نے عمل کرنا ہے اور اس وظیفے کو پڑھنا ہے جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں یعنی ہر لا علاج بیماری کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں ترشان ہوگئے آپ پریشان اس لیے ہوگئے کہ اتنی بیماریوں کا ذکر پیر صاحب نے کیا ہے اور کوئی مشکل ترین لمبے چھوڑے اتنے اتنے لمبے ورکے پار کے وظیفوں کے دیئے نے ہاں جی چھوٹا سا وظیفہ بتا رہے ہیں اور بیماریاں مصیبتیں پریشانیاں چھوٹے سے وظیفے سے بنے گا کیا یہ سوچ رہے ہیں نا دل میں یہ خیال آ رہا ہے وسوسہ پیدا ہو رہا ہوگا کیونکہ وسوسے پھیلانے والی بلائے زیادہ ہیں ویموں میں مبتلا کرنا وسوسوں میں مبتلا کرنا ہم ویموں میں ڈالتے نہیں ہیں وسوسوں میں ڈالتے نہیں ہیں بلکہ جو وسوسوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ویموں کی دنیا میں جو گھٹے کھارے ان کو نکال کے باہر لاکے اللہ کی مخلوق کو خوشحالی کے لیے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں زندگی اللہ عطا فرمانے والا ہے زندگی عطا فرمانے والا کون ہے زندگی عطا کوئی پیر فقیر نہیں دیتا کوئی ڈاکٹر طبیب نہیں دیتا کوئی حکیم معالج کوئی آمل کامل نہیں دیتا زندگی بخشنے والی ذات اللہ کی ہے زندگی اور موت کا افتیار کس کے پاس ہے اللہ تبارک وطالعہ کے پاس ہے زندگی اور موت کا افتیار اللہ کے پاس ہے اللہ حکیم ہے اگرچہ بندے بھی حکیم ہیں لیکن یہ حکیم بھی شفا اسی سے مانتے ہیں یہ حکیم بھی شفا اسی مالک کائنات سے مانتے ہیں وہ مالک الملک ہے حقیقی شفائی عطا فرمانے والا بہی ہے باقی سب ہیلا ہیں ڈاکٹر پیر فقیر حکیم طبیب آمل کامل معالج جو بھی جتنا کچھ بھی جو بھی نام دے لیں کسی کو درویش کا نام دے لیں حضرت کا نام دے لیں قہومی و پیتر کا نام دے لیں الو پیتری کا نام دے لیں جو کچھ بھی دنیا کے اندر بنایا گیا ہے بنا ہے یہ سب ہیلے ہیں اصل کام کرنے والی ذات میرے ضابطی اللہ اکبر اللہ اکبر وہ چاہے تو خواب کی پڑیا سے بھی شفاعت آ فرما دے اور اگر وہ نہ نہ چاہے وہ نہ چاہے کہ نبزہ رہنہ کی مانتے حق پڑیا گولی موت دی سینے چے ٹھک جانی کڑی چل دی چل دی رک جانی او جدو عمر دی چاہ دی مک جانی کڑی چل دی چل دی رک جانی جدو عمر دی چاہ دی مک جانی کہ تیرے کم دھورے رہ جانے خواب سارے تیرے پہ جانے نبزہ رہنہ کی مانتے ہتھ پڑیا گولی موت دی سینے چے ٹھک جانی تو بھئی پھر نہ دوائی کام آنی ہے نہ کوئی تیری ڈریپ کام آنی ہے نہ کوئی انجیکشن کام آنے ہے آئی سی او وار بھی فیل ایم ارجنسی بھی فیل ایم بی بی ایس بھی فیل اور جب وہ کام بنانے پہ آتا ہے تو پھر ایک رات کی پڑیا سے بھی شفاہ نال اللہ پر بھروسہ رکھو میں جب بیمار ہوتا ہوں تو شفاہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے شفاہ کس کے ہاتھ میں ہے تیر صاحب کے ہاتھ میں شفاہ میں گناہ گار سا اللہ کا بندہ ہوں یہ نے بس کہاں سی شفاہ ہاں دعا ہم دیتے ہیں شفاہ اللہ عطا فرماتا ہے دعا دینا بندوں کا کام یہاں تو حضرت سیدنا ایسا روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں مٹی کا پرندہ بناتا ہوں پھوک لگاتا ہوں روح میرا اللہ ڈالتا ہے یہ نہیں فرمایا کہ میں مٹی کا پرندہ بناتا کہ میں روح ڈالتا ہوں فرمایا روح کون ڈالتا ہے علامہ صاحب کون روح ڈالتا ہے روح کون ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالی تو آپ یہ مت سوچیں کہ وظیفہ پیر صاحب نے چھوٹا سا بتا ہے اللہ پر بھروسہ رکھو آپ کو اس وظیفہ کی طاقت کا ہی نہیں پتا یہ اتنی طاقت والا وظیفہ ہے اتنی طاقت والا اتنی طاقت والا کہ پورا قرآن مجید فرقان حمید یہ اس کی چابی ہے یہ کنجی ہے یہ کنجی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ یہ لا علاج بیماریوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے جو بندائی سمل کو کرے گا امشاء اللہ عز و جل وہ اللہ کے فضل و کرم سے بفضل خدا تند رستی والی زندگی پا لے گا محنت 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 کرو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمے گا اچھا ہی بعض اوقات رزق و روزی کے لئے وظیفہ بتائے نا تو بندے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ نہیں نہیں وسیلہ تلاش کرو یہ نہیں ہے کہ وظیفہ پڑی رہو بیٹھے اور کام کوئی بھی نہ کرو کاروبار کرو کاروبار کرو محنت مزدوری کرو مشکت کرو اور روزی کا سلسلہ تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑو کہ روزی مجھے اللہ آتا کرو اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے جو بندہ بھی اس وظیفہ اکبر کو کرے گا یہ بہت بڑا وظیفہ ہے اس لئے میں نے اس کو وظیفہ اکبر کہہ دی یہ وظیفہ اکبر ہے جو اس وظیفہ اکبر کو کرے گا اس وظیفہ اکبر کو کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو شفای کاملہ آتا کرو بشرتے کہ اس کا موت کا وقت قریب نہ چکا ہو میں نے پہلے بتایا زندگی اور موت کا مالک اللہ آپ نے اس عمل کو اس طریقے سے کرنا ہے کس طریقے سے اس کے بارے میں جاننے کے لئے آپ نے آخر تک میری بات کو توجہ سے سنو آج جو آپ کے سامنے چیز رکھنے لگا ہوں یہ وظیفہ بہت مختصر سا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی پر اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مقدسہ پر آج آپ نے اس وظیفے پر اتنا یقین کرنا ہے نہ کہ آنکھیں بند کر کے یقین کرنا ہے پھر آپ نے اس کی روحانیت دیکھنی ہے اس کی برکتیں دیکھنی ہیں اس کے سمرات دیکھنے ہیں اس کے فوائد دیکھنے ہیں اور آپ نے اس کے انوارو تجلیات کے مشہدے انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے ہیں بہت ہی آسان سا اس کا طریقہ میں بتانے لگا ہوں بہت چھوٹا سا عمل ہے لیکن مؤثر بڑا ہے اس کی فضیلت اور برکات بہت زیادہ ہیں لیکن میں بہت مختصر سے انداز سے آپ کے ساتھ مہوے گفتگو ہوں آج میں آپ کے لیے قرآنی عید کا یہ جو وظیفہ شیئر کرنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ایک تصویر اللہ حکم ایک تصویر بیماریوں سے نجات عطا فرمائے گی لیکن پڑھنے کا طریقہ جس طریقے سے میں بتاؤں گا اسی طرح آپ نے کرنا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا ورد کرنا ہے سیدنا کریم سبحان اللہ محبت سے کہیے سبحان اللہ اللہ اکبر ایک گلاس پانی لے لیں یا ایک بوتل پانی کے لے ٹھیک ہے زیادہ بہتر ہے بڑی بوتل پانی کی پانچ چھ لیٹر والی بڑی بوتل پانی کے لے لیں یا ایک جگ پانی کا لے لیں یا ایک بالٹی پانی کے لے لیں یا ایک کولر پانی کا لیں آپ کی مرضی ہے جو بھی چیز آپ کے پاس موجود ہو گلاس پانی کا موجود ہے بوتل موجود ہے کولر موجود ہے گھڑا موجود ہے مٹکہ موجود ہے جگ موجود ہے پانی کا یا کوئی بول موجود ہے اس کے اندر ڈال آپ نے ایک سو بار اس عیتے مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تصویر یعنی سو بار ایک سو تدار پوری کریں اور ایک سو بار سیدنا کریم سیدنا کریم اور ایک سو مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام ہے اس کو بھی لینا ہے وہ صفاتی نام ہے اور یہ آپ کا ذاتی نام ہے سیدنا محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سو مرتبہ یہ نام نام دیتا ہے ایک سو مرتبہ یہ ہے یہ پڑا گیا اب آپ نے اس کے ساتھ ہی درودِ پاک ساتھ پڑا گیا درودِ پاک اٹومیٹکلی پڑا گیا ہر بار سنکار کا نام لیا اور ہر بار درودِ پاک پڑا گیا علیہ دیتا سے درودِ پاک پڑنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے بھی آپ نے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا اور بعد میں آپ نے بسم اللہ شریف کی سینٹر میں تصویح پڑھ لی آخر پہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ نے پڑھ لیا اب آپ نے اس پڑھائی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام نامی اسم گرامی کی جو پڑھائی کی ہے اور بسم اللہ شریف کی جو پڑھائی کی ہے اس کو آپ نے اس پانی کے اوپر پھونک لگا دی لی یہ درود پاک آپ نے سرکار پر بھی پڑا ہے اور سرکار کی آل پاک پر بھی پڑا ہے پھر آپ نے آخر پر سورہ فاتحہ سات مرتبہ پڑھنی کتنی مرتبہ سات مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے اول و آخر درود ابراہیمی گیارہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے کتنی مرتبہ گیارہ مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے یہ شرط ہے اس عمل کی کس عمل کی ہر چیز کے بارے میں کوئی شرط ہوتی ہے نا تو اس عمل کے بارے میں یہ شرط ہے کہ گیارہ مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک صرف درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے جو پانی لیا ہے اس پانی کے اوپر آپ نے پھونک لگا لیتا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت سے پورے یقین کے ساتھ جتنی بار بھی آپ نے پہلے مثال کے طور پر آپ نے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا پھونک لگا دی پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تصویر پڑھی پھونک لگا دی پھر اس کے بعد آپ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر پڑھی پھونک لگا دی پھر اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے پھونک لگا دی پھر آپ نے سات مرتبہ صورت فاتحہ پڑی پھر گیارہ بار درود ابراہیمی پڑا تو پھنگ لگا دی اب آپ نے یہ سارا کام کر لیا اس پانی کو مریض کو پلانا یہ پانی مریض کو پلانا ہے اس پانی کو آپ نے دوائی دیتے وقت دوائی کے ساتھ ہی دے دیں یہ پانی دوائی مریض کو اسی پانی کے ساتھ پلائیں مریض کے لیے کھانا پکاتے وقت یہی پانی استعمال کریں چائے بناتے وقت یہی پانی استعمال کریں دودھ دیتے ہوئے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں کعوی بناتے ہوئے اس میں یہ پانی ڈال دیں کھانا بناتے ہوئے اس میں ڈال دیں آٹا گونتے ہوئے اس کے لیے اس میں یہ پانی ڈال دیں اسی طرح یہ پانی اس کو ہر ہر چیز میں آپ پلاتے جائیں جتنا پانی کم ہو اتنا پانی اس میں اور شامل کرتے جائیں پانی ڈالتے جائیں اور بڑھاتے جائیں اور پلاتے جائیں جب یہ پانی چلتے چلتے لگاتار اکیس دن آپ کر لیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دوائیوں کی اوپر بھی جو پونک لگا دے اکیس دن تک یہ سلسلہ چلتا رہے روزانہ یہ پڑھائی ہوتی رہے روزانہ وہی پانی چلتا رہے اس پانی کی اوپر چھوڑنا نہیں ہے یہ نہیں بھی پہلے دن دم کر کے بس وہی پانی کس دن تک پلاتے رہے یہ پڑھائی آپ نے دیلی کرنی لگاتار کرنی ہے اور لگاتار دوائیوں کے اوپر بھی پونک لگاتے رہنا ہے میڈیسن کے اوپر بھی اور پانی کے اوپر بھی یہ پانی ختم نہیں ہونے دن آپ پانی یہی چلے گا پانی اگر بوتل ہے مٹکہ ہے گھڑا ہے کولر ہے جنگ ہے پوئی بھی چیز ہے تو اس کے اوپر آپ جالی دار کپڑے سے اس کو ڈھاپ دیں جالی دار کپڑے سے اس کو دھاپ دیں یا اس کے اوپر ڈھکنا رکھ دیں جو آپ کو مناسب لگے تو جب پھونک مارنی ہے تو اس وقت آپ نے پھونک اوپر موں کر کے اس طرح سے مارنی ہے سمجھا گی جی مریض کی دوائی پر اول آخر اسی طرح درود پاک پڑھنے جیسے پانی کے اوپر پڑھا ہے گیارہ گیارہ بار اسی طرح آپ نے دوائی کے اوپر بھی اور اگر گیارہ بار نہ پڑھ سکیں تو آپ تین تین بار بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے آپ نے یہ دم کر دیا الحمدللہ اگر یہ عمل مریض خود اپنے اوپر کر لے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر کوئی اس مریض کی اوپر کرے تو بھی ٹھیک ہے اس عمل کی ہم سب کو اجازت دے رہیں یہاں جتنے لوگ موجود ہیں آپ سب کو بھی اجازت ہے اور جو لوگ سن رہے ہیں پاکستان میں ان کو بھی اجازت ہے جو امریکہ میں سن رہے ہیں ان کو بھی اجازت ہے انڈیا میں سن رہے ہیں ان کو بھی اجازت ہے بنگلہ دیش والوں کو اجازت ہے سعودی عربیہ والوں کو اجازت ہے یو اے ای میں جو سن رہے ہیں ان کو بھی اجازت ہے جو لوگ سعود افریقہ میں ہیں ان کو بھی اجازت ہے جو لوگ یو کے میں ہیں انگلینڈ میں ہیں ان کو بھی اجازت ہے برطانیہ والوں کو فرانس والوں کو یورپ والوں کو ساروں کو اجازت ہے پوری دنیا سے جہاں جہاں بھی ہمیں سن رہے ہیں ان ساروں کو اجازت ہے اجازت کے لیے سپیشلی علیدہ سے فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ اپنا نام کومنٹ میں لکھ کر اور ساتھ اپنے سٹی کا نام اپنے شہر کا اپنے ملک کا نام لکھ کر آپ بھیر دیں آپ کو سپیشلی خصوصی طور پر اجازت ہے یہ آپ کی تسلی کے لیے ہے بلکہ اور حوصلہ فضائی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام ہیں 99 ان ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر بھیج دیں ماشاءاللہ سبحان اللہ تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ فضائی ہو ہماری سوشل میڈیا ٹیم جو دن رات اس مشن پہ کام کر رہی اور خیر کی باتیں آپ تک پہنچا رہی ہے اور بلائی کی باتیں آپ تک پہنچا رہی ہے اور بلائی بھی ایسی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرمان پر پیرا دیا جا رہا ہے خیر الناس مئی انفع الناس تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لئے نفع کا باعث ہے تو محترم ناظرین کرام اگر کوئی آپ کا مریض یعنی کہ خود دم کرنا چاہے اس کو بھی اجازت ہے آپ کرنا چاہے تو آپ کو بھی اجازت ہے آپ کا کوئی دوست احباب ہے رشتے دار ہے عزیز ہے بہن بھائی ہے گھر کے اندر کوئی ایسا فرد ہے جس کے لئے بھی آپ نے کرنا ہے آپ اس کے لئے کر سکتے ہیں اس عمل کی ساروں کو اجازت ہے آپ اس عمل کو خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنائیں ممکن ہے آپ کے علاوہ بڑی دنیا سے سکری ہے دوسرے لوگوں کو آپ سے ہو سکتا ہے زیادہ ضرورت ہو بلکہ یقیناً آپ سے زیادہ ضرورت والے لوگ بڑے انتظار میں ہیں آپ ان تک یہ فیر کا پیغام پہنچا دیں کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا جو دوسروں کا بھلا کرتا ہے اللہ اس کا بھلا فرما دیتا ہے اور جو دوسروں کے لئے برا سوچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے اس سے نپٹنے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جتنے لوگوں نے آج اس روحانی درس میں شرکت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی یہ کاوش اور یہ حاضری قبول و منظور فرمائے اور جتنے دور دراز آپ نے اپنے گھروں میں بیٹھ کے آپ نے اپنی آرامگاہوں میں بیٹھ کے آپ نے اپنے آفیسز میں بیٹھ کر آپ نے کاموں میں اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں اور ٹریولنگ کے دوران سن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بھی خیر و حفیت کے ساتھ اپنی اپنی مرضن مقصود پر پہنچائے اور جو جو اس کے لئے کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے دونوں جہاں کی کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے آمین بجاہِ النبی الامین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ